اسلام علیکم دوارفزم جسے بونے پن بھی کہا جاتا ہے ایک جنیٹیک یا میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں انسان کا قد تقریباً چار فیٹ تک گروہ کرتا ہے لیکن بعض اوقات چار فیٹ دس انچ کے لوگوں کو بھی دوارفزم یعنی بونے پن کا شکار مانا جاتا ہے دوارفزم کی دو مین ٹائپس ہیں نمبر ون ڈس پروپورشنیٹ دوارفزم یہ دوارفزم کی بہت عام قسم ہے اور اس کنڈیشن میں انسان کے باڈی پارٹس کا آپس میں تناسب درست نہیں ہوتا یعنی جسم کے کچھ اعضاب بڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ چھوٹے رہ جاتے ہیں جیسا کہ ایسے بندوں کا سر جسم کے حساب سے بڑا ہوتا ہے بازوں اور ٹانگوں کی اوپر والی ہڈیوں کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے جبکہ لور بونز چھوٹی رہ جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں بھی چھوٹی رہ جاتی ہیں ڈسپروپورشنیٹ ڈوارفزم کی ایک بہت مین ٹائپ ایک کانڈروپلیجیا ہے اور تقریباً سیمٹی پرسنڈ ڈوارفزم کے کیسز ایک کانڈروپلیجیا کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں یہ کنڈیشن جنیٹک ڈیفیکٹ کی وجہ سے اکر ہوتی ہے اس لیے اس کو ٹریٹ کرنا ابھی تک ممکن نہیں اگر آپ اس کی جنیٹک کاز اور ٹرانس میشن کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس پر ہم نے پہلی ہی ویڈیو بنا رکھی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اب بات کرتے ہیں ڈوارفزم کی سیکنڈ ٹائپ کی اس کنڈیشن میں انسان کے بارڈی پارٹس کا تناسب اس کے چھوٹے کت کے حساب سے درست اور برابر ہوتا ہے ڈوارفزم کی یہ قسم عام طور پر گروتھ ہارمون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اگر وقت پر اس کنڈیشن کو ڈائیگنوز کر لیا جائے تو گروتھ ہارمونز کے انجیکشنز لگا کر اس کنڈیشن کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈوارفزم بعض اوقات کچھ اور وجوہات سے بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ٹرنر سنڈروم اور ہائپو تھائیروڈیزم وغیرہ ڈوارفزم یا بونے پان کا شکار لوگ انٹیلیجنس کے لحاظ سے عام لوگوں جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن ہماری سوسائیٹی میں ایسے لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں ان کا مزاق اڑایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ عموماً احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو دماغی توازن بھی کھو دیتے ہیں اس لئے ہمیں ایتھیکل اور مورل ویلیوز پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے سوچئے گا ضرور کہیں آپ بھی اس کا حصہ تو نہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی